جب میری گرمنٹ گرائی تھی تب بھی میسیج بجوائی کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ آپ کو واپس لے کے آنے دیں گے جو جنرل باجوا کا پلان تھا وہی اب جنرل آسم منیر کا ہے ہمارے صاحب اس وقت موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر ازم عمران صاحب آئیو سے بات کرتا ہے صاحب اگر اس وقت آپ کو گرفتار یا ناہل کیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے جیسا عوامی رد عمل آئے گا میں کہہ نہیں سکتا انہوں نے سختی بڑی کی ہوئی ہے اور ایک خوف کی فضاء بنی ہوئی ہے لوگوں کو پکڑ دکڑ گھر توڑ دیتے ہیں گھروں میں گھس جاتے ہیں عورتوں کو بچوں کے خلاف ایکشن لیتے ہیں یعنی ایسے کبھی ہوتا نہیں ہے ہمارے ہمارے معاشرے میں کبھی ہماری کلچر میں ہمارے دین میں چادر اور چاردواری کا خاص کوئی ایک تقسل دوس ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے لیکن یہ جو کر رہے ہیں کبھی ہم نے پہلے نہیں دیکھا تو خوف کی فضاء بنی ہوئی عورتوں کو خاص طور پر کبھی عورتوں کے پر اس طرح ہاتھ نہیں ڈالا گیا یہ جو جان کے ایک عورتوں کو تشدد کرتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا وہ بھی پچاسو عورتیں صرف لاہور کے جیل میں ایسے کبھی ہوا نہیں ہے پہلے تو میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا رسپونس ہوگا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھا ہے آپ کے خلاف میلٹری کوٹس میں ٹرائل کی بات کی جا رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں دیکھیں تیار تو ہر چیز کے لیے ہوں کیونکہ اس وقت کوئی قانون تو ہے نہیں پاکستان میں اس وقت تو ایک جنگل کا قانون ہے طاقتور جو مرضی چاہے کر لے کون سے دنیا کا قانون اجازت دیتا ہے لوگوں گھروں میں گھس کے گھر توڑ دو گھر پولیس لوٹ رہتی ہے گھر جو اگر جس کو ڈھونڈنے آیاں وہ نہیں ہے تو بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں عورتوں کو عورتوں کو اٹھا کے لے گئے تو یہ یہاں تو اس وقت فری فور آل ہے قومی اسمبلی سے آپ لوگوں نے اس تیفے دیئے کہ پنجاب اسمبلی تہلویل ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا ہو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں مس کلکولیشن ہوئی ہے آپ کے ان سارے معاملات میں کوئی مس کلکولیشن نہیں ہو اسمبلی سے بلکل ٹھیک ریزائن کیا کیونکہ ہماری انہوں نے کام کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ مل کے ان کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ بلکہ نون لیگ کے ساتھ پنجاب کی گھرانے کے لیے تو ہماری ایک ایک سے تو ہماری گھرانے بچی ہوئی تھی تو وہ تو کسی ٹائم پہ بھی ایک انسٹیبل سی گھرانے گھرا سکتے تھے تو ہم نے تو فیصلہ کیا کہ پبلک جاؤ ایک صحیح منڈٹ لے کے آؤ کیونکہ ویسے گھنٹ چلانا بڑا مشکل تھا تو ہم نے تو آئین کے مطابق فیصلہ کیا تو اب یہ آئین کے اوپر ہی کوئی فالو نہ کرے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ہی کوئی نہ چلے کہ چودہ میں کوئی سپریم کورٹ نے پنجاب کا الیکشن ناؤنس کیا اب اگر آئین کے اوپر ہی نہ چلے اور کوئی سپریم کورٹ کا ورڈ گھنمنٹ ہی نہ مانے تو اس کی تو کوئی کیلکولیشن ہی نہ ہو سکتی آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ سے بات کا کہہ رہے ہیں اور ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا آپ کی نظرک وہ کیا وجوہات ہے کہ آپ سے بات نہیں ہو رہی بڑی کلیر وجوہات ہے یعنی وجہ تو اس کی بڑی کلیر ہے کہ انہوں نے جب میری گرمنٹ گرائی تھی تو تب ہی مجھے یہ میسیجز آگئی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پارٹی کی پاپلیریٹی بڑھتی جا رہی ہے اور جب پارٹی بائی الیکشنز جیتنا شروع ہوگی سنتیس میں سے تیس بائی الیکشنز جیت گئی تو جب پاپلیریٹی پارٹی کی دیکھی تو انہوں نے تب بھی میسیج بجوائی کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ آپ کو واپس لے کے آنے دیں گے تو ادھر سے انہوں نے فیصلہ تو کیا ہوا تھا کہ امران خان کے پر کروس لگا دی اور وہ جو جنرل باجوہ کا پلان تھا وہی جنرل آسم منیر کا ہے وہی کر رہے ہیں تو کہ ہم نے اس کو آنے نہیں دینا لیکن جمہوریت کے اندر تو یہ کوئی کانسپ نہیں ہے جمہوریت کے پر تو کاٹا صرف عوام لگاتی ہے تو یہ کاٹا لگا دیا کسی نے تو میں تو اس کو مانتا نہیں ہوں اکتوبر میں انتخابات کی بات کی جا رہی ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آپ چونکہ تائناتی کی منظوری دی دی گئی ہے بطور چیف جسٹس اس وقت وہ چیف جسٹس ہوں گے آپ کو ان کی تائناتی کے پر کوئی تحفظات ہیں دیکھیں دیکھتے ہیں آپ جسٹس فائز عیسیٰ کیسے چیف جسٹس بنتے ہیں دیکھیں اللہ کرے کہ ملک کے لیے ایک وہ یعنی ایک بالکل انصاف کریں پارشل چیف جسٹس بن جائیں ملک کو بہت ضرورت ہے اس وقت تک ایسی عدلیہ کی جو کہ ہمیں تحفظ دے یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت اس وقت تو کوئی فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کر ہی نہیں رہا تو ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ وہ لوگوں کی جو حقوق ہے ان کو ان کو یہ حفاظت کریں آپ کا بیانیاں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف رہا ناکدین یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کی بات کرتے ہیں تو اصل میں آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی سپورٹ کی جائے کیا یہ تاثر درست ہے لیکن جو فری ان فیر الیکشن چاہتا ہے وہ کسی کی سپورٹ تو نہیں چاہتا جس کرکٹ کیپٹر نے دنیا کی تاریخ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا کبھی سات امپائر ملا کے میچ نہیں کھیلنا چاہتا یہ تو نواز شریف کی پرانی تھی اور یہ زرداری یہ تو کبھی یہ انہوں نے تو دیانتداری سے کوئی کام کیا نہیں کوئی بزنس کی نہ کوئی گورنمنٹ چلائی نہ کوئی الیکشن سہی طرح لڑے تو میری تو پوری کوشش تھی کہ ہم ای وی ایم مشینز لے کے آئیں ہم یہاں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں میں کوئی کسی کے کندے پچھاڑ کے کبھی پاور میں نہیں آنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے ادارے مضبوط ہو ہمارا صاف اور شفاف الیکشن ہو ہماری جمہوریت ہو ہماری قانون کی حکمرانی ہو میں تو ستائیس سال سے تحریک انصاف کا مطلب ہی قانون کی حکمرانی تھی تو میں تو کوئی کسی سپورٹ نہیں چاہتا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے اندر واقعی نیوٹرل ہو اور اس کا کام ہے اس ملک میں مدد کرے صاف اور شفاف الیکشن تاکہ حقیقی جمہوریت جس کا مطلب حقیقی ازاد ہی آئے پاکستان میں جب آپ اپنی حکومت کی مدد پر نگر ڈالتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ سے کیا غلطی ہوئی کہ تمام حالات آپ کے ساتھ تھے لیکن اس کے باوجود آپ مدد پوری نہیں کر سکے نہیں حالات تو نہیں ٹھیک تھے ایک حکومت جو کہ اصلاحات کرنا چاہتی ہو جو طاقت پر کو قانون کی نیچے سٹیٹس کو کا مقابلہ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایک پبلک کا مینڈٹ ہو اور آپ کے پاس کلیر یعنی ایک ایسی مجورٹی ہو جو آپ کو طاقت دے ہماری تو ایک کمزور گورنمنٹ تھی کولیشن گورنمنٹ تھی چھوٹی سی مجورٹی تھی تو سارا وقت تو ہم جب کچھ کرنا لگتا تھا اپنی مجورٹی کو کٹھا کرنے میں ٹائم لگتا تھا تو مجھے جو کرنا چاہیے تھا فوری طور پر پھر سے الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا اور تب ہی گورنمنٹ لینی تھی جب میرے پاس مجورٹی ہوتی نہیں تو اپوزیشن میں بیٹھ جاتا تھا آپ متعدد بار کہہ چکے کہ آپ کی حکومت کا جو خاتم ہے اس میں امریکی حکومت کا بھی ہاتھ تھا لیکن بعد میں آپ نے امریکی کی لابنگ فرمز بھی حاصل کی اور اب آپ انہی سے مدد بھی مانگ رہے ہیں ایسا بھی ہو نہیں دیکھیں امریکہ سے مدد نہیں مانگ رہا ہے میں کلیئر ہوا جاؤں پہلے امریکہ سے ہمیں ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنے چلے امریکہ ایک ریالٹی ہے پاور ہے اور ہماری سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے سب سے زیادہ ایکسپورٹس پاکستان کی امریکہ تو ہمیں ان سے تعلقات اچھے رکھنے چلے سب سے تقریب پاکستانی کمیونٹی اس وقت امریکہ میں پاکستان امریکن کمیونٹی میں نے جو باتیں کی وہ بلکل حقیقت کے اوپر تھی جو سائفر تھا جو ایک امریکی اوفیشل نے ہمارے اسد مجید ہمارے واشنگٹن میں ایمبیسٹر سے جو باتچیت کی وہ اوفیشل باتچیت کہ امران خان کو پاور سے ہٹا دیں ووٹ آف رو کانفرنس پر نہیں تو پاکستان کے اوپر مشکل وقت آئے گا یہ تو حقیقت ہے یہ تو کیبنٹ میں بھی رکھا گیا یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں پارلمنٹ میں رکھا گیا اور یہ اس کے پر ڈمارش کیا کہ امریکہ ہمارے اندر مداخلات کر رہے یہ فیکٹ ہے لیکن جو بعد میں چیزیں سامنے آئیں کہ جنرل باجوا کا یہ پلان تھا حسین اکانی کے ذریعے میرے خلاف لوبی کر رہے تھے اور دوسری چیز یہ کہ یہ تعلقات ہمارے پاکستان کے امریکہ سے وہ پاکستان کی بہتری میں ہیں میرا کوئی ذاتی کسی سے لڑائی نہیں ہے یعنی میں یہ امریک گورنمنٹ کرائی تو میں کہوں جیے تعلقات ٹھیک نہ ہو یہ نہیں بات ملک کے تعلقات دنیا سے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے اور ہمارے لوگوں کے فائدے میں ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہوں خاص طور پر امریکہ سے ایک عمومی تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں سی پیکس سوست روی کا شکار رہا کیا آپ کو چائنیز منصوبوں اور سرمایہ کاری پر اتراز ہے پاکستان میں بالکل غلط ہے یہ صوبہ ہم نے سی پیک کو بلکہ ٹاپ پرائیورٹی دیوئی تھی پرابلم یہ ہوا کہ دو سال کے لیے کوورڈ نائنٹین میں چائنہ بند ہو گیا چائنہ کتنے سخت کوارنٹین لاؤز تھے کہ وہاں سے عام دو رفت ختم ہو گئی تو وہ ہمارے لیے ان دو سالوں میں ویسی دنیای سلو ڈاؤن ہو گئی تھی آپ سب کو پتا ہے کرونا کے دوران اور ہمارے ساڑھے تین سال میں دو سال تو کرونا کا دور نکلے لیکن ہم نے ہماری پرائیورٹی تھی آپ کے سیاسی مخالفین یہ تاثر دیتے ہیں کہ کچھ دوست ملک آپ کے حق میں نہیں کیا وزیراعظم بنے آپ کچھ کی کیا وجہ نظر آتی ہے یہ بالکل غلط ہے اگر وہ ہمارے دوست ملک حق میں نہ ہوتے اور میں سعودی ریویا کی بات کر رہا ہوں میڈ میس کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں تو دو اوائی سی کی ہماری کانفرنسز فورن منسٹرز کی ہوئی چار مہینے کے اندر دیسمبر میں ایک ہوئی اور ہم جب آخر میں جو آخری مارچ ہمارا تھا آخری مہینہ اپریل میں ہماری کامنٹ چل گئی تو اگلی مارچ میں ہوئی تو کبھی ہوا ہے کہ دو دفعہ فورن منسٹرز کی اوائیس آئی کانفرنس پاکستان میں ہوئی ہو پتہ نہیں سولہ سترہ سال پہلے ایک دفعہ ہوئی تھی اس کی وجہ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا مثلا اگر سعودی عربیا نہ چاہے یا یا ایران نہ چاہتا تو یہ نہیں ہو سکتی طاقت بار مسلمان ملک نہ چاہتے ترکی نہ چاہتا لیکن وہ بھی آیا اور پھر چائنہ کا فورن منسٹر بھی آیا تو یہ کہنا کہ تعلقات خراب تھے اب مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا ہے آج جو جو انڈیا اور امریکہ کا جو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اندر موڈی جب چور کر رہے تو انہوں نے تو پاکستان کے اوپر دہشتگردی کا الزام لگا دی انہوں نے تو بات ہی نہیں کی کہ ہندوستان میں جو ہیومن رائٹس کی خلاف برزی ہے جو کشمیر میں ہے جو اقلیتوں سے ہو رہا ہے مسلمانوں سے ہو رہا ہے اس کے پر تو کوئی بات ہی نہیں انہوں نے پاکستان کو ایک وہ ملک بتایا ہے جو دہشتگردی پروموٹ کرتا ہے تو کدھر گئی ان کی ڈپلومسی میرا مطلب اگر ہمارا ہمیں کہتے ہیں کہ آئیسولیٹڈ تھے تو یہ تو ایک شرمناک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیئے بہت سے کشمیریوں کا یہ خیال ہے کہ آپ جب جرنل واجوا کے ساتھ امریکہ گئے تو آپ نے کچھ ایسے خفے دستاویزات پر دستخط کی جس کے بعد سے بھارت نے ان کے زیر نظام کشمیر کا خصوصی سٹیٹس تبدیل کر دی یہ بالکل پروپاگینڈا اور غلط ہے کوئی ایسی بات ہوئی نہیں بلکہ ڈانلڈ ٹرمپ نے پہلی دفعہ میں نے اس کے سامنے کشمیر کی بات کی میڈیا کے اوپر اور اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ نے واج شایف امریکہ کو ٹائم دیا بہت شکریہ